السلام علیکم and hello my beautiful viewers welcome back to my channel I hope آپ سب اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے اور safe ہوں گے تو mango season آ چکے اور raw mangoes بھی آ چکے ہیں raw mangoes آتے ہی سب پیکلز اور chutney بنانا پریفر کرتے ہیں تو I thought آج ایک بہت ہی آسان اور مزدار سی کھٹی میٹی سی کچھے آم کی چھٹنی بنائی جائے تو اگر میرے چینل پہ پہلی بر آئے تو کارنگلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکون کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تک ہر نہیں آنے والی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہو سکے ایک برطن لے لیتے ہیں اس میں ایک کھانے کا چمچ آئل ایڈ کریں گے اور اس میں ایک چائے کا چمچ سونف ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ میتھی دانا اس کے ساتھ ہم ایک چائے کا چمچ اس میں کلونچی ایڈ کریں گے اور اس کو دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے ہم نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے نوٹ مور دن تین تو فیفٹین سیکنڈ نہیں تو اس میں ایک بٹرنس آ جائے گی اس کے بعد ہم وان کیجی روہ مینگوز لیں گے ان کو سلائس کٹنگ کر لیں گے یہ ایڈ کریں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے اچھے سے ہم نے فرائے کر لینا ہے تاکہ ہمارے مینگو کا ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جائے ان انگریڈینٹس کے ساتھ فرائے ہونے کے بعد تو اچھے سے ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے دن ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو کپس آف وارٹر اور اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ مینگوز اچھے سے گل جائے اور دس منٹ کے بعد ہم اس میں دو کپ چینی ایڈ کریں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ لے لیجیے گا اس کے ساتھ ایک چائے کا چمچ کالا نمک ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ لال میج کا پورڈر ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ اس میں کالی میج کا پورڈر ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون جنجر پورڈر ایڈ کریں گے with that ہم ریگولر سالٹ ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ تو ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون وینیگر سرکہ سرکہ ضرور ایڈ کیجئے گا اس کا ٹیسٹ کو بھی انہانس کرے گا اور سٹور کریں گے تو یہ خراب بھی نہیں ہوگا ابھی اس کو کور کر لیتے ہوں ٹین منٹس مزید پکائیں گے تاکہ یہ ریکوائیڈ تھک ہو جائے لائک دس تو یہ میں پس ریکوائیڈ تھکنس آ چکی آپ کو کچھ جتنا پسند ہو آپ اتنا اس کو تھک کر لیجئے گا بڑھ اتنی تھکنس کافی ہے کیونکہ تھنڈے ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہو جائے گی تو اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ہماری بہت ہی آسان و مزیدار سیکچے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی بن کا تیار ہو چکی ہے اور یہ ہے اس کی پینل پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ